تو کیسے ہیں آپ السلام علیکم ویورز میں ہوں مہمونہ مسلمہ تھوڑی سی محنت سے تھوڑی سی محنت سے آپ خود کو خوبصورت بنا سکتی ہیں مجھے پتہ ہے کہ آج کل حسن کا میار بدل گیا ہے آج کل ہم خواتین حسن کو فیشن اور بیوٹی پولر کا دوسرا نام سمجھتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی یقین رکھتی ہیں کہ جب تک بہت سارا پیسہ خرچ نہیں کریں گی حسن کا اصول نامکمل رہے گا یہ حقیقت ہے کہ انسانی فطرت جدت مانگتی ہے پھر یہ بات بھی درست ہے کہ اکثر اوقات ہر نئے تجربے کے نتائج اتنے حوصلہ افضاد نہیں ہوتے جتنا کہ ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کا حل یہ ہے کہ ایسے عزمودہ اور ہربل نسخوں کو عزمائی جائے جو برسوں برسوں سے چلے آ رہی ہیں ان کے نتائج تو سو فیصد ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جلد یا صحت پر کوئی بھی موزر اثرات نہیں چھوڑتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہو سکتی ہے اگر آپ اورگینک لور ہیں تو کیونکہ میں بتاؤں گی چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ڈی آئی وائی وائٹنگ لوشن جو اس موسم میں بھی اور آنے والے تھنڈے موسم میں بھی بہت بہترین رہے گا اس کے علاوہ ڈی آئی وائی ہربل باتھ جیل فور وائٹنگ اور فل باڈی وائٹنگ مساج چند ہی دنوں میں آپ شیشے کے سامنے خود اپنی ہی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اس لیے اس کی مت کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لیے میں ایم کرتی ہوں سی راکھ تین ہزار لائکس مجھے پتہ ہے اگر آپ پورا کرنے پر آئے تو پہلے گھنٹے میں ہی کر دیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری سب سے پہلی ریمیڈی جو کہ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے اور رنگت صاف کرنے کے لیے ہے وہ جتنی آسان اور سادہ ہے نا اتنی ہی ٹیکنیکل بھی اس لیے آپ تھوڑا دھیان سے سمجھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اس کے لیے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ایک پاؤ نیم گرم دودھ لیں اس میں نچوڑ دیں دو عدد لیمن لیمون نچوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ویٹ کریں تاکہ دودھ پھٹ کر خراب ہو جائے اور پھٹکیوں میں تبدیل ہو جائے اسی کے ساتھ پانی بھی الگ ہو جائے گا اب اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ لیمون میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے اور دودھ میں لیکٹک ایسڈ جب دودھ اور لیمون ملتے ہیں تو ان میں نیگٹیو چارج پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دودھ فوراں جم جاتا ہے اور لیکٹک ایسڈ اور کیلچم کی ساری مقدار پانی کی شکل میں ریلیز ہو جاتی ہے جسے نہ صرف ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ دنوں تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اس پانی کو الگ کر کے کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لیں اب یہ پانی ہمارے پاس ایک ہائیلی ایسڈک محلول ہے اسے ہم دیر چھائیوں بدنامے زمانہ ڈارک سپورٹس اور جمی ہوس سیاہیوں کے خلاف اور چہرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو چھائیوں وغیروں کا زیادہ ایشو نہیں ہے اور سکن سینسٹیو بھی ہے تو اسے پیور یوز مت کیجئے گا بلکہ برابر مقدار میں روز ورٹر مکس کر لیجئے گا آپ اس شاندار سیلیوشن کو ایک ویک تک فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور رات کو سوتے وقت بس اسے کورٹن کے ساتھ اپنے فیس پر اپلائی کیجئے صبح اوٹ کر اچھے سے اپنا چہرہ واش کر لیجئے صرف تین سے پانچ دنوں میں چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا اور اگر تین ہفتے تک اسے پروپرلی یوز کر لیتے ہیں تو کمپلیکشن ایک شیر تک وائٹن ضرور ہو جائے گا ہربل بات لوشن اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہوم میڈ شاور جل بنانا سکھائیے جو کہ بہت ایزی بھی ہو تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنے والی ہوں بہت سمپل اور یونیک سی ریمیڈی جو دیکھ کر آپ لوگ بہت زیادہ انچوائے کرنے والے ہیں بس اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ لیمو کے چھلکے لیں اتنے سے لیمو کے چھلکوں میں وائٹامینز منرلز اور فائبر لائک کیلشیوم اور پوٹاشیوم اور وائٹامینز سی آپ کے باڈی کو نیوٹریشنل بوسٹ دیتا ہے اور لیمو کے چھلکوں میں کچھ ایسے انزائمز بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری سکن کو صحت مت بنانے میں مدد کرتے ہیں کینو کے چھلکے بس اتنے سے یہ آئلی اور ڈرائی دونوں طرح کی سکن پر بہت اچھے سے ورک کرتا ہے جن لوگوں کی سکن ایون ٹون میں نہیں ہوتی ان کے لیے اس کا ماسک بہت امیزنگ ہوتا ہے خیر ہم تو ویسے ہی یوز کر رہے ہیں نہانے کے لیے اور ان کی خوشبو اور خوشبو بہت اچھا فیل دیتی ہے پودینے کی خوشک پتیاں بس اتنی سی یہ سکن کو دیپلی ہائیڈریٹ کرنے کا کام کریں گی ساتھ میں باڈی کے موسچر کو بھی لوگ کر کے سکن کو ٹائٹننگ فرہام کرتی ہیں یہ ڈرائی اور اچھی سکن کو کام اور سوفٹ بناتی ہیں اور انڈ میں گلاب کی پتیاں بس اتنی سی یہ آپ کی باڈی کو سٹریس فری کرنے کی طاقت رکھتی ہیں ان میں نیچرل آئیز شکر یعنی مٹھاس اور خوشبو سب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے علاجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار شوپ سے بھی ایزیلی مل جائیں گی اور اگر نہیں تو آپ ان کو گھر میں بھی سائے میں رکھ کر خوش کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ان سب چیزوں کو مل مل کی پوٹلی میں باندھ لیں یہ پوٹلی آپ نہانے سے پہلے پانی میں بھگو دیجئے پانچ سے سات منٹ کافی ہیں ہربل بات لوشن کی تازگی سے بھرا پانی تیار ہے یہ ہربل بات لوشن کا پانی نہانے کے لیے استعمال کریں اس سے آپ خود کو ترو تازہ محسوس کریں گی اور آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد اسے یوز کر سکتا ہے اور آپ کی جیلد بہت نرم و ملائم بھی ہو جائے گی پوٹلی میں سے ساری چیزیں نکال کر خوش کر کے دوبارہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور ایک پوٹلی کے انگریڈنٹس کو آپ تین بار تک استعمال میں لا سکتی ہیں اگر نہیں تو ہر بار نئی پوٹلی تیار کر لیں کیونکہ یہ کوئی اتنی مہنگی ریمیڈی تو ہے نہیں جو ہر بار نئی نہ بنائی جا سکے اور اس کے جو شاندر ضرص آپ کو ملنے والے ہیں وہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا فل بوڈی وائٹنگ مساج اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلی وائل یعنی زیتون کا تیل تین چمچ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سورج مکھی کا تیل یعنی سن فلاور آل تو سورج مکھی کے تیل میں میرے پاس بہترین چوائس ہے چلتن پیور کا کول پریسٹ سن فلاور سیڈ آل یہ آل اگر آپ خریدنا چاہے تو ویڈیو کا نیچے ڈسکریپشن میں لنک ڈروپ کر دوں گی وہاں پر جا کر ڈائریکٹ خرید سکتے ہیں آلی وائل کے سکن کے لیے فوائے تو آپ جانتے ہی ہوں گے سن فلاور کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہترین ایمولینٹ ہے وائٹامین ای کا ایک بہت اچھا سورس ہے اور رچ ان نیوٹریانٹس اینڈ اینٹائی اکسیڈنٹ ہے جو آلی سکن پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ایکنی کے لیے بہت بہترین چیز ہے اس میں ڈال دیجئے زافران یعنی سیفرون بس اتنا سا ٹھیک ہے یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن دو تین سو کا اتنا سا مل ہی جائے گا اگر مہنگا ہے تو سکن کے لیے فوائٹ بھی تو بہت زیادہ رکھتا ہے اچھا جی یہ ایک پھول سے حاصل کیا جاتا ہے اردو میں زافران انگریزی میں سیفرون اور ہندی میں کیسر کہا جاتا ہے اس کے فائدہ بتانے لگے تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی کوشش کروں گی کہ ایک الگ سے سپیسیفک ویڈیو بناوں کیونکہ اس کو سکن پرابلمز کے لیے اور بھی بہت طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے دودھ وغیرہ کے ساتھ اچھا جی اب اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھ دیجئے یوز کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر کسی بھی پارٹ پر اپلائی کریں تم سلسل ہلکا سا مساج کرتے رہیں اور جذب ہونے دیں اس کے فوری بعد گندم کا آٹا لیں اور تھوڑا سا ہاتھ پر لگا کر سکن پر ہلکا ہلکا رب کریں سکن کی سطح پر باقی آئل لیٹیوں کی صورت میں اترنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آدھا گھنٹہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیجئے پھر ہلکے نیم گرم پانی سے چہرہ یا باڈی جہاں پر بھی آپ نے آئل مساج کیا ہے اور آٹے کے ساتھ اس کو اتارا ہے واش کر سکتے ہیں یہ ہے ایک کمپلیٹ ہربل تھرپی اور زرز کیا بات ہے چند ہی دنوں میں آپ خود نہیں بلکہ آپ کے گھر والے محسوس کریں گے کہ کیسے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سکن کیسے گلو کرنے لگی ہے سب ہی چیزیں اور ریمیڈیز انتہا کی نیچرل اور ایفیکٹیو ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کی بہن ہمیشہ یونیک اور بلکل ایزی پیزی سی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں پھر ایک لائک تو بنتا ہے نا ملتے ہیں اللہ حافظ